بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفِسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ الْمُحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْتَثِتٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لحظا والصلاة والسلام على خاتب النبين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل لغضة من لساني قوه وقولي مباد وقال عزو جل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزو جل کے لئے لائق و زیبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بحرحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل بحرحال جو ہم نے تائقیت ہے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضلت اس کی یہ کہ اللہ حرب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت اور روزے کے لیے چنا اس کا انتقاب کیا رمضان کے فضائل نے پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ حرب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا اللہ سبحانتہ اللہ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ حرب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افتار کی وقت اللہ سبحانتہ اللہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بہرحال رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی ہے بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ ایک بہت اہم جو ہے رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے یاد رکھے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات زہر سی بات ہے شب کا نام آرہا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بین کی آئی ہے آپ کے سامنے حدیث حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا زائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو زائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بدنصیب ہے جو اس رات کو پانا سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شعب قدر ہم کہتے ہیں اب شعب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں شعب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھی آرڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاق راتوں سے مراد آرڈ نائٹس تو یہ آخری عشرے میں آتی تو آخری عشرے میں جو تاق راتیں آتی وہ کون کونسی ہے اکیس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستاویس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شعب قدر یا لیلت القدر ہے یاد رکھی اب بہرحال شعب قدر یا لیلت القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے یا تیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات تیہ کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کونسی ہوتی ہے ستاویس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمہین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے تابہ تابہ تابہین امام صلف صالحین مفسرین محدیسین اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ برے سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستاویس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتا چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تابہین تابہ تابہین صلف صالحین اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ ارات ستاویس کو آتی ہے لہٰذا ہم اس کو ستاویس کو منا لیتے ہیں اور اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ارات مل گئی اور ہم بدنصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے اس لئے کہ ایک بدنصیب سے ہی رات چینی جاتی ہے تو اندازہ لگائی کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتا چلے صحابہ کو نہ پتا چلے تابہین 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 کے علم میں نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ ارات کب ہو سکتی نہیں اس رات دی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات ہے بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیاں کا لیکن نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کے ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوں گی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کروں گے تو تمہارا سر پہ کیچڑ لگیں گا مطلب مسجد نے پانی ٹپکیں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں تیویس کی رات نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مسجد نبی کی شد خجوروں کی پتوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندے ٹپک رہی تھی اس کے وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کے شکل میں لگ گئی تو یہاں تو ستیویس کی بارے میں بھی آتا ہے ایک کس کی تعلق سے بھی آتا ہے ستاویس کی تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا یعنی ستاویس ہے اچھا چلی ستاویس بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منع جائیں گا بتائیے مجھے ستاویس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منع جائیں گا ظہر سی بہت اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر و عذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نہ اب آئیے ہی جو ستاویس کو ہم نے پہلے تو تائے کر لیا منمانے دھنگ سے اس کو شریعت نے اجازت دی شریعت نے تائے نہیں کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھی کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے آج لالت الخضر ہے اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہیے کر رہے اب عشاء کی نماز کو جانا ہے عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چاہ پلانے کا ہے آج ختم خران ہونے والا ہے مسجد کے اندر امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائیں گا موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائیں گا مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کا ایک اجتماع ہو جائیں گا تخریر ہوں گی باز ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بچ کے وہاں سے ہم نکلیں تو اس کے بعد بازار کپڑ لینے جائیں گے اس لئے کہ شبی خدر ہے آج آج ہم جا کر ہیں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شبی خدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پر لائن لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پر گھنٹے سے لائن لگا کھڑا اس لئے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم ملنے رہی تو اس کے لئے لائن جھگڑا چڑ رہا ہے مرغہ یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے میں دھابے پہ یہاں آئے وہاں ہوں جس لئے کہ شبی خدر ہے شبی خدر ہے نا شبی خدر ہے تو بڑی وزیلت ہے کھانے پینوں کی اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک پھر سہر کا وقت آ گیا سہر کی اور سہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس رو سورج نہ گرم ہوں آج کا سورج بڑا تھنڈا ہے سوالی ہے رہ بے خوف جو پانچ رات جاگیں گا وہ فرق کسے کر سکیں گا کونسے دن کا تھنڈا تھا اور کونسے دن کا گرم ایک دن جا کر بورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا سواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاءاللہ مل گئی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کرے اور مجھے تو پہلے سے بتا ہے ستاویس کو خامخواہ بچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کے سبحان اللہ اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے بدنصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت تو پانچ راتیں جا کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمس ستین میں فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پران اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْخَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْخَدْرِ اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکت والروح اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائل امین جبرائل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کی حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی تو اندازہ لائے کتنی فضلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے مفسرین تو اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَيْلَتُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضلت کا اندازہ لگا لیجی پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِشَرِ لیلتُ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ جو لفظ ہے نا وَمَا عَدْرَاكَ کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کس چیز کو گھیڑنے ہو کس چیز کو سمجھنے کو تو وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضلت اس رات کی فضلت لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِشَرِ تو سن لو پھر اگر زیادہ نا بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِشَرِ لیلتُ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے افضل ہے تاؤزن منس سے افضل ہے ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے تیریسی سال شار مہین ہے ایک رات کی فضلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفسیر مفصلے لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی عمتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے عامال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہمارا کیا ہوں گا اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس عمت کو دی یہ رات لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے عجریں بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے اس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے بس اتاویس کھائے باقی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا سوا پالےنا اس کو تلاش تو کرنا ہوں گا نہیں یار بہت مشکل ہے یہ ہزار مہینوں کی ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تقلیف کام دھندہ تجارہ سکول کالیج نوکری فلان فلان لوگوں کے بہنیں ہیں میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی یہ کہیں گی ہاں ٹھیک چلی میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کی بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی رشداروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی ہاں ہوئی بتا یہ کتنے راتیں جاگئی ارے بھائی کیا بتاؤں بچی کی شادی میں دس راتے میں سو نہیں سکا کیا سواب ملا اس کا کیا بس اب جاگنا پڑا بچے کی شادی ہو بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتے میں جاگتا رہا بچی بیمار ہوئی چالیس راتے جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک فلاں بیمار ہوا فلاں میں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں دس راتے جاگا دین اور شریعت کے لئے کتنے بہانے ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لئے نہیں شادی میں کیا پانچ راتے جاگنا سواب ہے دس راتے جاگنا کو جاگرے سب جاگرے جاگرے نہیں جاگرے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے سب جاگرے کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھار جاگرے وہ رسم کو رات بھار جاگرے سانچا کو رات بھار جاگرے رادی دن رات بھار جاگرے ولی میں جاگرے ولی میں کی بات میں کوئی سکون ملا آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پیر ایسے ہو گئی تھی ہاتھ اجس اجھ گئے تھے فلاں بولتے ہیں نا ہی سب بات عورتیں بھی ارمار سب بولتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی عجر نہیں ہے نہ ہی وہ عامال جو رات میں آپ جا کر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے ان بیدتوں کے اندر ہم راتیں دزدز بیزدز پچاس پچاس راتیں جا کر نکالتے ہیں لیکن ایک عجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بہت نیکیاں کر لینا ہم نے کیا زورت ہزار مہنے کی عجر کی یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے مڈے لوگ ڈوننا ہے ایسا ہمارا مانگ گئے اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا وہ اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستاویس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جانموش کی یہ کام کیا تھا یہ امت کی جہالت تھی کیوں نہیں سننے دی اور وہ بیچارے مجبور تھے الگ بات اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی یہ تنہیں بتائے کیوں نہیں پہلی چھتے اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے اس رات نہیں کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھا یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کے اور سب گواہی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بڑا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کے زورت نہیں ہے ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سال ہے کیا اس کو نیکیوں کے زورت نہیں جو کچھ ہے تم لوگ جاگو نوج بچے ہیں ہمارا سب ہوا گیا کیا آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی فضیلت سے کہ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لئے ہے کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سنیں حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا ہے جو لیلہ تلخدر کو نہیں حاصل کرتا یہاں کوئی فرق نہیں کہ آپ نے جوان بڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لئے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقینا ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہیں ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جب ہی تو بڑے نہیں کرتے ہیں بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا احتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بڑھے جوان سب اس کا احتمام کریں کہ ابھی رات آگئی ہے پتہ نہیں اگلہ سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضلیت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں تیرے سی سال چار مہینے کوئی معمولی اور مزاق کتنے اہم چیز ہیں ندال تیرے سال چار مہینے کا حساب لگائی نا کتنا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا ساٹھ سال کی عمر بھی نہ پائے ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو پچاس سال کی عمر بھی نہ پائے چالیس سال کی عمر بھی نہ پائے تیس سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس و دس سال کی عمروں میں مر چکے ہوں گے اب تک ہوتا ہے نا تو کیا پتہ ہم یہ رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں اس رات کو ضرور منائیں ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو ایٹی تری ایرز کا سواب تریسی سال موٹا حساب اسی سال دو راتیں پاتے ہیں تو ایک سو ساٹھ سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو یہ تو نا ممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالی تو دو سو چالیس سال چار راتیں پالی تو تین سو باتیس سال اندازہ لگائی کیا آج رہے دس راتیں پالی ایسی تو آٹھ سو سال اور بیس راتیں پالی تو سولہ سو سال ایک انسان جو ساٹھ سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک پچاس راتیں پاتا ہی ہے پچاس راتیں ففٹی ٹائم ساتھی ہیں پچاس راتوں کو اگر وہ احتمام سے کرتا تو چار ہزار سال کا سوا ملتا ہے اس کو اتنی عمریں پائیں گے چار ہزار سال عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گا ابھی دو ہزار سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخال کر کے دنیا جا کے اسلام مکمل ہو کر چودہ سو اٹھاویس سال ہوئے صرف کم ہوئے سمجھے پندرہ سو سال ہوئے صرف اندازہ چار ہزار سال عجب دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ہے کتنا عظیم ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شعب قدر یا لیلت القدر کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شعب قدر کی اہمیت کو جانے جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بدنصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھا اس سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگائے تمام خیر سے آپ فرمانے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو اب کوشش کریں تہے کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کی طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے سواہ ہم ملے اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجئے آپ کہ بھائی اکیس کی رات مناؤں گا تو بابی اس کے کام کچھ کیسے کرنا ہے کس کو سوپنا ہے آفیس سے کام کیسے کروں گا تجارت تو کیسے سمالوں گا ہاف فیمنٹ لیجی اُس دن ہاف ڈے ورک کیجئے دو پیر سے آنگا بھائی کل پانچ دن میرے ایسے سال میں لیتا ہوں تاکہ رمضان کا احتمام کروں دس دن آفیس سے چھٹی مل سکتی میں لیتا ہوں دس دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں پانچ دن ہاف ڈے ہوں گا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایڈجسمنٹ سب ہو سکتے ہیں میماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں جھوڑ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں کہ اتنا بھی ہم کامرہ باس کو دھوکہ دے کہ چھٹیاں لے رہے ہیں سب جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنصیب ہوں گے اندازہ لگائی ہے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں اس کی اہمیت کو جانیے قدر کی اس کو سمجھئے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجئے تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے لیلت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہیں اصل چیز کی اہمیت کو جانیے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب مراج میں جاگنے کا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نا کبھی خود کیا نا صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانہ ثابت نہیں شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں رجگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سیوہ اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ فیکی دیکھتی ہے نا ڈوپلیکٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمان آتا گیا ہم جو موبائل آتے تھے وہ خیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے خیش ان کے موبائل آنے لگے کوئی برا نہیں سستہ موبائل استعمال کرنا بتا رہا ہوں سب اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بھلے وہ سمجھتے کہ یہ ڈوپلیکٹ ہے کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا انسل لیا آپ بلتا رہے یار یہ چائنہ کا ہوں گا ڈوپلیکٹ انسل لالیا اٹھا کے دو چار ہزار کا ہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگی رجگ اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرخ رومے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سکرئیے تو کوئی بڑا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں گا یہ بہانیں بازی آنے چلیں گی نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے احتمام کیجئے جاگئے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے پورا نہ صحیح پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ ہے کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دست راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کا نہیں یاد تھا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کی عشاء کی بات جاگنے کا حکم دیا ہو آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو میراج میں یمل ملیں گا نبی کا نہ آپ کو برات میں یمل ملیں گا کوئی بتائیں مجھے برات کے طالح سے جو کچھ روایتیں آتی اٹھایا نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگہ رہے ہیں بول رہے ہیں خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو امتیوں جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے جس کو اللہ رب وجہ جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سب سے عالی مخاب ملنے والا ہے وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے آپ کو رسالت چالیس سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتخال تک چالیس سال پہ آپ رسالت چالیس سال پہ اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے طالب سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہے ہیں تو پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتے ہیں کیوں شرمار اس رات کو منانے کے لیے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جاگئی بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں اور یہ لیلت الخطر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مراد آبا خوشی ہمت سمجھ جھنڈے لگانا ہے پھرارے لگانا ہے لوگ کھانے کھلا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر و عذکار کرنا ہے تلاوتِ قرآنِ پاک کرنا ہے قیام اللیل کا احتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مخورت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے نجات پانا ہے یہ کرنا ہے اس رات میں ذکر و عذکار ایک عمل ہے اب بہت سی مرد و خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقت ہی راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں تو آپ خوران تو نہیں پڑھ سکتے بات سہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات سہیں آپ روضہ بھی نہیں رہ سکتے ذکر و عذکار تو کر سکتی آپ رات میں جا کر یہ تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں آپ ان کے بچوں کو سمالی اللہ کا ذکر تو بیٹھے باتے بچوں کو چلو آج رات میں جائیں ظاہر سی باتیں بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے تو چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر و عذکار کری عبادت کری اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سمالے ان کے لئے سہر کا انتظام کریں جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں دیکھ رہے ہیں آپ بنائیے ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرول کر لے لیجئے تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے احتمال اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معانیت نہیں یہ کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا کسی بھی حال میں ہو سکتا ٹھیک لیکن تلاوتِ قرآن نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو زائے نہ ہونے دے اس کو برباد نہ ہونے دے اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے مانیے